بولوڈ کی زیادہ در ہورر فلم کومیڈی کی طرح ہوتی ہے اور زیادہ در کومیڈی فلم ہورر کی طرح ہوتی ہے روحید شٹی نے اپنی تاجہ فلم گول مال اگین میں کومیڈی میں ہورر کا تڑکہ لگایا ہے لیکن یہ تو کریلا اور وہ بھی نیم چڑھا والی بات ہو گئی ہے جو کی موں کے سواد کو کسلا کر دیتی ہے گول مال سیریز بہت پاپولر ہے لیکن اس کا چوتھا بھاگ گول مال اگین اس سیریز کی سب سے کمجور فلم ہے لگتا ہے کہ اس کی لوگ پریتا کو بھنانے کے لیے روحید کو جو سمجھ میں آیا وہ بنا دیا گیا ہے روحید نے سوچا ہوگا کہ چلو یار گول مال کا چوتھا بھاگ بناتے ہیں گوپال، مادہو، لکی، لکشمن، پپی بھائی، وسولی بھائی، انسپیکٹر دانڈے کے کردار تو لوگوں کو یادی ہیں ان کرداروں کو پیرونے کے لیے جو کہانی چلیے ہیں وہ درشاتی ہے کہ یہ مہچ پروجیکٹ ہے پوری فلم میں گھٹیا حرکتیں ہوتی رہتی ہیں اور درشک حیران ہوتے رہتے ہیں کہ کیا یہ وہی روحید شیٹی کی فلم ہے جو منورنجک فلم بنانے کے لیے جانے جاتے ہیں فلم میں بار بار کہا گیا ہے کہ لوجک نہیں میجک ہوتا ہے لیکن فلم میں نہ تو لوجک ہے اور نہ ہی میجک پوری فلم کھوکھلی ہے جس میں نہ کہانی ہے نہ کومیڈی ہے نہ اچھے گانے ہیں نہ رومانس ہیں فارمولا فلم کی خوبیوں پر بھی یہ فلم کھوی نہیں اتر پاتی ایک انات آشرم کو بچانے کی جدو جہد کی کہانی ہے ایک طرف گوپال اور لکشمن ہے تو دوسری طرف مادہو لکی اور لکشمن یہ بچپن میں اسی انات آشرم میں پلے بڑے ہیں اس آشرم کو چلانے والے وقتی پتھا ان سب کی دوست خوشی کی ہتیا کر دی گئی ہے کچھ لوگ اس آشرم پر کب جا کر کروڑوں کی جمین ہتیا نہ چاہتے ہیں خوشی کی آتما بھٹک رہی ہے وہ ان سب کے ساتھ اینی کو بھی نجر آتی ہے خوشی ان سب کو اپنی ہتیا والی بات بتاتی ہے اور یہ بدلہ لیتے ہیں دکھایا گیا ہے کہ خوشی کی آتما جو چاہے وہ کر سکتی ہے کلائمیکس میں ویلین کی دھنائی کرتی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ وہ سب خود کر سکتی ہے تو گوپال اور اس کی گینگ کی ضرورت ہی کیا ہے کیوں اتنا تانہ بانہ بنا گیا ہے یہ سوال کہانی کو کمجور کرتا ہے جو خود روہیٹ شیٹی نے لکھی ہے فلم کے پہلے ہاف میں گوپال لکشمنٹ بنا مادہو لکی لکشمنٹ کی تقرار کو دکھایا گیا ہے حسانے کی بھرسک کوشش کی گئی ہے اور یہ کوشش صاف مجد آتی ہے مجال ہے کہ مسکان بھی آ جائے گونگی فلموں کے جمانے میں جس طرح کی کامیڈی ہوا کرتی تھی اس کی گھٹیا نکل کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے گوپال اور اس کی گینگ کی انرجی اس فلم میں مسئنگ ہے کچھ ہی درشوں میں وہ ہسا پائے ہیں اور اس میں سارا دوشت لکھو کو کہہ ہے جو کچھ بھی دھنکا نہیں سوچ پائے بطو نردشک روہیٹ شیٹی نراش کرتے ہیں یہ ان کی سب سے کمجور فلم ہے ان کا ٹچ گائب ہے ایک روٹین کام کی طرح انہوں نے یہ فلم بنائی ہے لوجک کو گھر پر بھی رکھ کر جائیں تو بھی یہ فلم مینجک نہیں کر پاتی کچھ سین تو اس لیے رچے گئے ہیں تاکہ کچھ کمپنیوں کے ویڈیاپن دیے جا سکے ہیں اجے دیوگن، ارشد وارسی اور تببو کو ہی کچھ کر دکھانے کا موقع ملا ہے لیکن دمدار اسکرپٹ کے ابھاؤں میں یہ بھی ایک سیما تک ہی کچھ کر سکے ہیں کنال کھیمو، تشار کپور، پرینیتی چوپڑا، شریع ستر پدے بھیڑ بڑھانے کے کام آئے ہیں جانی لیور جرور اپنے دم پر کچھ سین میں ہساتے ہیں رکاش راج اور نیل لیتین مکیش کے لیے زیادہ کچھ نہیں تھا ان سے زیادہ تو نانا پاٹیکر کی آواج منورجن کرتی ہے فلم میں کئی سنگیتکاروں نے سنگیت دیا ہے لیکن ایک بھی دھنگ کا گانا نہیں بنا ہے کل ملا کر گولما لگین دیوالی کا فسی بم ہے اس فلم کو میں پانچ میں سے ڈیڑ سٹار دیتا ہوں